سمیلی کہو جس پہ ہم لوگ سمان سیاسی پارٹیاں متفق ہیں سوائے ایک اور اس ٹیم آسی پالی زرداری صاحب نے چرمین بلاو البٹوز زرداری صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی کے ایک اعلی سطح کا ایک کمیٹی قائم کیا ہے جو کمیٹی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ڈائلا کر رہے ہم پھر کوشش کر رہے لوگ چاہتے کہ پاکستان ٹوٹے مگر پاکستان نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کے یہی خواہش ہے کہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا اس کے لئے زرداری صاحب نے چرمین بلاو البٹوز زرداری صاحب نے کمیٹی بنائے ہوئے کمیٹی تمام سیاسی پارٹیوں سے ڈائلا کرے گا اور اس ملک کا جتنی بھی مسائلیں وہ افہام و تفیم کے ساتھ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے یہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر ادارے کو تسلیم کرنا پڑے گا چاہے وہ سپریم کوٹ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو کہ سپریم کوٹ ہو جو بھی ہو وہ جس نے بھی علب اٹھائے ہوئے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے دیئے ہوئے قانون کی مطابق انہوں نے علب اٹھائے ہوئے تو خدا رہ پاکستان کے پارلیمنٹ کو بائی پاس نہ کیا جائے پاکستان کے پارلیمنٹ کو سب نے ایک جاؤ گا کہ اس کا جوہین ہے وہ سب کے لئے متفق ہوگا اس سب پہ اس پہ عمل درامت کرنا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ اس بندے کو بھی عوش کا ناخون لینا چاہیے مزید پاکستان کے ساتھ اپنا گناونا کیل ختم کرنا چاہیے اور تمام پارٹیاں اس بات کے متفق کہ اس ملک میں الیکشن ہونا چاہیے مگر وہ ایک دن میں ہونا چاہیے یہ پاکستان کے عوام کا یہی ذمہواری ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کا یہی ذمہواری ہے کہ اس کے لئے اپنا رول فیک کرے اور آل لیڈی ایک پرلیمانی حوالے سے کمیٹی بنائے گیا ہوئے جو تمام سیاسی پارٹیوں سے مل بیٹھ کے ایک لہعمل بنائے گی مجھے میں نے سو پہلی بھی کہا یہی کہا تھا کہ ہر ادارے کو اپنا اس کے آئین کے مطابق اپنا کردار آدھا کرنا چاہیے جو سپریم کورٹ کا آئین کے اندر جو کردار ہے اگر وہ آدھا کیا جائے تو صحیح ورنہ آپ دیکھ کر کے آپ سب کے سامنے آپ لوگ میڈیا سے آپ لوگ کا تعلق ہے کہ اس ملک میں کس طرف جا رہے لوگ کس طرف لے کے جا رہے اس ملک کے مستقبل کے ساتھ لوگ کیل رہے اس طرح کیل نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارے ملک کا خطر ہو اس میں جب پاکستان ہوگا ان لوگ سب ہوئیں گے اگر پاکستان نہیں ہوگا تو پھر نہ سپرنگ کورٹ ہوگا نہ الیکشن کمیشن ہوگا نہ پھر پارلیمنٹ ہوگا تو سب کو پرلیمنٹ کا سوچنا چاہیے پاکستان کا آئین کا سوچنا چاہیے ہر ادارے کو اپنے آئین کے اندر رہتی ہوئے اپنے من پسند کے بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے جو پرلیمنٹ کہتا ہے اس پر عمل درامت کرنا چاہیے سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان روزی خان کاکر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئین سے معورہ کوئی قام نہیں کرنا چاہیے آئین کے تابق ملک کے تمام صوبوں میں قومی اسمبلی کے سطح پر ایک ہی وقت پر انتقابات ہونے چاہیے ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا مالی مقام گوگا مالی مقام گوگا